نمسکار بیچار بنتن میں آپ کا سواغت ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج نرالہ نگر کے میدان سے جہاں ایک اور کانپور کے مجاج کانپور کے کلچر کانپور کے سبھاؤں کانپور کے باتاورل کا جکر کیا اور اپنی یوجناوں کو پرستوط کیا وہی دوسری اور سپاہ پر پرہار بھی کیا اور سب سے چرچت معاملے اتر کاروواری کے گھر سے ملے نوٹوں کے بکھ سے ساپ طور پر کہا اور سچ بات تو یہ ہے کہ اتر کاروواری کے گھر سے جو دھن ملا ہے اس کو لے کر کے راج نیت بھی گرما گئی ہے آج ہی اکلے سیادوں نے انہوں کی جم سوا میں کہا کہ سرکار بتائے کہ یہ پیسہ کس کا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھاپا کہیں ڈالا جانا تھا پڑھ کہیں گیا ڈشٹل کی گھرٹی سے اور یہ بھاجپاپ کے ہی گھرالے میں چھاپا پڑ گیا انہوں نے کہا کہ نئے نوٹ ہیں نئے نوٹ پر بینکوں کی پرچی لگی ہوئی ہے تاریخ پڑی ہوئی ہے سب کچھ دیکھ کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا سرکار بتائے جب ایک اور اکھلیس نے یہ بات کہی تو ہر دوئی سے گرہ منتری عمیسہ نے کہا کہ یہ پیسہ سماج وادی پارٹی کا ہے مکھ منتری ہوگی عدی طرح نے کہا دیکھو بکاس کا پیسہ کہاں لگ گیا لیکن پردھان منتری ڈرینڈر موڈی نے بھی سیدھے طور پر کہا کہ یہ پیسہ بھی سپا کا ہی ہے لیکن تنج کستے ہوئے پردھان منتری نے کہا جرہ جرہ سی بات پہ کریڈٹ لی جا رہی ہے یہ تو ہم نے کیا ایکسپریز میں ہم نے کیا ہم نے میٹرو ہم نے کیا سب کی کریڈٹ لی جا رہی ہے ارے بھائی اس بات کی بھی کریڈٹ لے لی جائے کہ بھائی کس طریقے سے جو نوٹوں کے بخص نکل لائے ہیں اس کی بھی کریڈٹ لے لی جائے اور انہیں کہا سچ بات تو یہ ہے کہ پچھلی سرکار میں جو بھرشتا چار کا اتر چھڑکا گیا یہ اس کی ہی اپلبدی ہے لیکن موں میں تالے لگ گئے ہیں بولتی بند ہے کریڈٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے لگاتار چرچہ ہو رہی ہے اور آج کے اس باد ویواد سے آروپ پچھاروپ سے پلٹ وار سے ایک بار پھر سیاست گرما گئی ہے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اتر کاروواری کیا سے جو دھن نکلا ہے وہ نشت روپ میں ایک بچارنی ہے چنتنی ہے کہاں سے آیا کیوں نہیں پکڑا جا سکا یہ ساری باتیں ہیں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دھرم پرکاز جی گفت میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دھن پرکاز جی آپ نے پردھان منطری کا بھاشر سنا کیا لگا پردھان منطری کے بھاشر میں آج آپ کو سب سے اچھی بات لیکن پردھان منطری جی کا جیسا نیسرگک سبحاؤ ہے کہ وہ وکاس کی طرف دھیان دیتے ہیں ایک ایک چیز کو باریکی سی دیکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا کانپور والوں کے بارے میں کانپور والوں کو نہیں معلوم ہوگا انہوں نے اتنی باتیں کانپور کے بارے میں بتائی انہوں نے یہاں کے آراد دے دے ہو پنکی والے ہنمان جی کو بھی یاد کیا یہاں کے سپرسدھ تھگو کے لڑو جو اپنے لڑووں سے زیادہ اپنے ایسا کوئی سگا نہیں جس کو میں نے تھگا نہیں کے لیے مشہور ہے اس کو بھی یاد کیا کانپور کے مزاز کو بھی یاد کیا اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے کہا ہم وکاس کے لیے دوہری طاقت سے ڈبل انجن کی سرکار سے دوہرا دو گنی طاقت سے کام کر رہے ہیں کیونکہ بیچ کا جو اکیشوی صدی کا شروعاتی دور تھا اس سمائے کی سرکاروں نے دھیان نہیں دیا سمائے نکل گیا اس سمائے نکلنے سے تمام خرابیاں اتپن ہوئیں اس لیے ہم کو دگنی محنت سے کام کرنا پڑا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واسطہ بکتہ جنتہ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اور پرانے کام کو فرق صاف دیکھتا ہے اور وہ فرق آج کانپور والوں نے بھی میٹروں کے چلنے پر محسوس کیا مجھے لگتا ہے کہ یوگی اور موڈی کی جو ڈبل انجن کی سرکار یہ نشت روپ سے جس کانپور کے بارے میں ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اس کا بھوش بہت اچھا نہیں دکھائی پڑا رہا ہے مجھے آس تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا ایک سرنم دور پھر سے آنے والا ہے اور ہم آج واسطہ میں ٹرو بن گئے ہیں اس کے لیے مجھے بڑا ہرش ہے اور میں یوگی اور موڈی جی کی جوڑی کو سادھواد دیتا دھم گا جی ان دنوں نشت روپ سے اتر کے کاروواری جو پیوز جین ہے ان کے ہاتھ جو نوٹ ملے نوٹوں کا پہاڑ ملا اس کو لے کر کے رانتک سرگر بھی بڑھ گئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ پیسہ ان کا ہے میں نے سیدھے سیدھے اگر دیکھا جائے تو سپا کی اور سے یہ آروپ لگ رہا ہے کہ یہ پیسہ بھاچپا کا ہے کیا کہیں گے اس وارے میں آپ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے دی کہ ایک سادھارن بیعپاری کی بینا کسی پروٹیکشن کے نہ تو اتنی ارنیگ ہو سکتی ہے اور نہ یہ اتنا روپیہ ایک گھر میں رکھنے کا سہاس کر سکتا ہے ہم اگر پانچ ہزار روپیہ پرس میں ڈالے ہوتے ہیں اور نومین مارکٹ میں گھومتے ہیں تو تین بار اپنے پرس کو ہاتھ لگاتے ہیں یہ ایک ایسی رکم ہے جس نے کیرتیمان استحابیت کر رکھا ہے تو نشت روپ سے اس کے راجنیتک کنیکشن تو ہائیں اب سپا اور بھاجپا کی لوگ بات کرتے ہیں تو ایسی کیا بات تھی کہ اگر پیوز جین ان سے سمبندت نہیں تھے تو سماج وادی اتر انہی سے کیوں بنوایا گیا کسی انہی سے تو نہیں بنوایا گیا اس سے نہیں اس دگے تھوڑا کریکشن کر لیجئے دھن پر بیان بھی آ گیا ہے یہ جو اتر بنوایا گیا سماج وادی اتر جس کی بات کی جا رہی ہے یہ پیوز جین نے نہیں بنایا یہ ان کے جو ایمیل سی ہیں پمپی جین ان کا بنایا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا سماج وادی اتر ہے اس سے پیوز جین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سیدھے سیدھے بات کی گئی ہے اور بلکہ پمپی جین نے تو ایک بات اور کہ دی جو کی سپا کے ایمیل سی بھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دو سی ہوتا تو سب سے پہلے تو چھاپا میرے ہاں پڑا ہوتا کہیں دوسری جگہ نہیں پڑا ہوتا یہ بھی بات کر رہے ہیں تو جہاں تکر آپ سماج وادی اتر کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ساپ ساپ بات ہو گئی ہے کہ اس کا پیوز جین کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پمپی جین صاحب کہہ رہے ہیں سارے اخواروں میں یہ آ چکا ہے لوگوں نے کہا کہ پیوز جین کو کامبینیشن تیار کرنے کا فارمولیشن کرنے کا بہت انبھو تھا تو کہیں پمپی جین جین جی تو یہ انبھو نہیں تھا کہ ان کا اتر تو انہوں نے بنوایا کسی سے بنوایا چلیے اب آپ کی بات مان لیتے کہ کسی سے بنوایا تو اور یہ بھی مان گیا گیا یہ بھی صحیح ہے جو پیوز جین ہے اور جو ان کے بھائی ہے جو ان کی فیملی ہے وہ chemistry تیار کرتے ہیں ایک بار اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ انہوں نے پیوز جین سے بنوایا تو اگر بنوایا ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہو گیا کہ سارا دھن ان کا ہو گیا اس کا کہ مطلب ہوا ابھی تک پیوز جین نے بھی یہ نہیں کہ سارا دھن میرا ہے پیوز جین نے تو دیا پیوز جین تو آج جو ان کا بہن یہ آگیا اس نے کہ میں اس پہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں یہ میرا پیسہ ہے ٹیکس دینے کی بات اگر ہے تو اگر ایک سال کے اندر پیسہ کمایا تب تو ٹیکس کی پرید میں آتا ہے اگر ایک سال سے پرانا ہے آپ پرانے ریٹرن بھر چکے ہیں اس کے بات پیسہ نکل چکا ہے تو پینالٹی پروسیڈ ہوگی اس پہ ٹیکس کا کوئی پرشن نہیں نہیں اٹھتا پینالٹی بھی دو نکلے تیار ہے 57% کی بات آ رہی ہے تو کہہ 50% جو اس کا ٹیکس دینے کو تیار پینالٹی تک کمجور ہو سکتا ہے کہ چار کروڑ کا ٹرنور دکھلا ہوئے کیونکہ جس کے پاس دھن ہے اس کے پاس سلاکار بھی ہوتے تو نشیط روح سے یہ دھن کہیں آنے کہیں سے آیا اور کہیں جانے کے لیے تھا اب اتنا بڑا دھن نمبر ایک کا تو ہو نہیں سکتا آپ کہتے ہیں پرچی کی بات کرنا ہو اخلیز جی کا بیان چار دن پانس دن بعد آیا چار اور پانس دن میں کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ نوٹوں کے اوپر اس ٹپل نہیں ہوتا ہے اس میں پرچی روبر بینڈ سے لگا دی جاتے اور عام طور پر بیعپاری جو بینڈ میں جمع کروانے جاتے ہیں وہ پہلے سے ہی پرچیاں اس میں لگا دیتے ہیں وہ پیسہ اگر کسی سے نکالا گیا ہے کہیں سے بینڈ کو بتلانا چاہیے کہ اس بینڈ سے اس خاتے سے نکلا ہے اس میں سرکار کیا کرے گی سرکار تو اب ہمارے ہاں نمبرنگ سسٹم سے نوٹ کی کوئی فالوپ نہیں ہو سکتا نہ ہوتا ہے اس لیے ابھی تو مجھے ایک بہت بڑا شک ہے کہ یہ جو مدرہ برامد ہوئی ہے اس کا جب پرچھڑ ہوگا تو کہیں اس میں نکلی مدرہ بھی بھاری ماترہ میں نہ ہو یہ مجھے شک ہے کیونکہ یہ کارے بھی پچھلی سرکاروں میں خوب ہوا ہے بیشیز طور پر ایک بیشیز دل سے پرابابی چھتروں میں یہ کار بڑا فلافولہ ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی آنے دیجئے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایک اتنے چھوٹے بیپاری کے پیچھے جب تک کوئی برد ہستن نہیں ہے کہیں نہ کہیں سے اس کا آمدنی کا جریہ نہیں تھا تو وہ ایک سو ستان بے کروڑ روپیہ نگد رکھنے کی کیوں اس کو رکھنے کے لئے بھی پلیننگ کی گئی ہوگی اس کو ایسے رکھا جائے گا ایسے رکھا جائے گا عام آدمی بھلے سوچ لے فلم دکھا دیا کہ ایک اگر بی جے پی آج جو سپا کے نیتا پمپی جین کو کڑھرے میں کھڑا کرتی ہے انہوں نے بھی سپاہ دے دی یہاں تک پرفیم ایسوسییشن نے بھی سپاہ دے دی انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا اتر کا کوئی کار روبارہ نہیں ہوتا خیر کوئی کار کھانا بھی نہیں ہے مسالہ مالک مرماتا کا نام لیا جاتا ہے باق آدھے موبائل پر اس کا جکر دکھایا جاتا ہے تو کیا اگر آپ بھاجپا اگر سپاہ پر اس طریقے کے آروپ لگاتی کہ ان کے تو اگر یہ پان مسالہ والے اور انہوں نے کہتے ہیں جو پان مسالہ والے ہیں یہ سیدھے 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 بھاجپا سے سممندیت ہیں تو یہ تو کہا جا رہا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے بھاجپا سممندیت یہ اس لئے کہہ رہے کہ جیسے آپ سپاہ آروپ لگا مارنی برماجی میرا ایک یہ کہنا ہے کہ اس دھنکہ راجنیتی کنیکشن ہے کیونکہ ایک عام آدمی میں تنا دم نہیں ہوتا میں بینک میں کام کیا ہے عام طور پہ بینک برانچوں میں دو تین کروڑ روپے زیادہ نہیں ہوتا کرنسی چسٹ کی بات جہاں ہزار کروڑ روپیہ ہوتا ہے ایک سو ستانوے کروڑ کی اگر گھڑی ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہو سڑ جائیں گے میں بینک میں کام میرا اتنا بڑا کام نہیں ہے خود سکوٹر سے چلتا تھا کیوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لی بی تیار کی گئی ہے خیر ہم سمجھتے یہ کسی کے پاس بھی نمبر دو کا پیسہ برامہ تو اس طریقے سے دیس کے قانون کے بیرود میں ہے اس لیے دوشی مت ہو اور ہماری خیال سے اس میں کسی کو بھی کوئی بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور پیسے برامت کر سب کچھ ہو چکا میرا سوال میرا سوال یہ آپ نے کہا بینا ران نیتک کے ارے بھئی ادیوگ ہی تو یہ لوگ کام کرتے ہیں اور پوری طریقے سے چند دھن سب کو دیتے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی بھی یہ ارہو لگا کر کس میں ران نیت سن لپتا ہے اس سے تو نہیں بچا جا سکتا کوئی بھی ادیوگ پتی غلط کام کر سکتا ہے اور غلط کام کرنے کے بہت طریقے بھی ہیں تیار اپنا پیسہ ہوتا ہے تو بڑی کسک ہوتی ہے آدمی ایک ایک نئے پیسے کے لئے لڑتا ہے سو کرو روپیہ دو سو کرو روپیہ چھوڑ دینا یا یہ کہہ کر کہ آپ ٹیکس لے لیجیے یہ کر لیجیے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ رادی گتوید سے بچ جائیں روپیہ اگر اپنا ہوتا تو درد بہت ہوتا وہ درد ابھی تک سامنے نہیں آیا اسی کے تو پتہ لگنا چاہیے بلکل پتہ لگنا چاہیے اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اچھے اس طرح پر ہونا چاہیے اور کوئی بھی دیش بیرودی کام ہے چاہے کوئی چاہیے کرنا چاہیے چلی اسی بیچ ہمارے ساتھ جڑ گئے سپا کے پروکتہ سنجے سنگھ بنتی سنگر میں ان کا بھی بہت بہت سواغت کرتا ہوں سنجے چرچہ ہو رہی تھی موڈی کے یوگی کے امیس کے اور اخلیس کے بیان اور چرچہ میں تھا اتر کارو باری کا کالا دھن بیچ چرچہ میں بھی بھارت ینت پارٹی کے دھم پرکاس یہ کہہ رہے تھے اور یہ سمجھانے کا بھی پریاس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس میں راج نیت سن لپتتا ہے اور انہوں بھی کہا کہ بینا راج نیت کچھ ہوتا نہیں حالانکہ انہوں نے سیدھا سیدھا اشارہ جو آپ کے سپا کے ایمیل سی ہیں ان کی اور بھی کہا کہ سماج بازی جو اتر بنا تھا وہ پیوس جین نے ہی بنایا تھا اور دوسری اور آج جو موڈی نے نیلال نگر کی سوا میں اسی جو ہے مدے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ اب سپا جو ہے کریڈیٹ نہیں لے رہی ہے سچ بات تو یہ ہے کہ بھرشتا چار کا اتر چھڑکا گیا جس کی یہ اپ لبضی ہے اب سپا کے مو میں تالے لگ گئے ہیں بولتی بند ہے اور کوئی بھی اس کپ لبضی کی کریڈٹ لینے کو تیار نہیں ہے پہلے تو جین ہونے کے ناتے اگر ان کا مل سی جین سے ناتا جوڑا جا رہا ہے تو ہم یہ اس پرشت کرنا چاہیں گے کہ اگر نیرو موڈی پیسے لے کے بھاگ گئے دیش کا تو کیا نرینڈ موڈی کے رشت دار تھے یا ان کے آدمی تھے تو اگر کسی کی جات سے جات کو جوڑا جائے گا تو یہ تو پھر بہت سارے آروپ تمام ساہ نکل آئیں گے تمام چھتری نکل آئیں گے بیسائی یہ نہیں ہے بیسائی یہ ہے کہ یہ پیسہ پکڑا گیا ہے یہ بیسہ کہاں سے آیا سرکار ان کی ہے یہ لائے جانچ بھائیں نوڈ بندی میں کالا دن ختم ہو جانا چاہیے تھا اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ سکھر پان مسالہ والوں کا پیسہ ہے جنہوں نے بڑے 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 بگیا پن بھارتی جانتہ پارٹی کے دیئے کہا یہ بھی جا رہا ہے سو مو سو بات یں سرکار یہ جانچ کرے کہ کس بینک سے پیسہ یہ کس نمبر کی گھڑیا نکالی گئیں اس میں کون کون لوگ سامل ہیں یہ سرکار کا کام ہے باقی کہنے کے لیے چناؤو آگئے ہیں چناؤو میں پیسہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت اچھی بات سنجے نے کہی ان کا سیدھا پاروپ لگا رہے ہیں ان کا پیسہ ان کا پیسہ آپ کے پاس تو ڈبل انجن کی سرکار ہے یو پی میں آپ کی سرکار شنٹل میں آپ کی سرکار جی ایش ٹی آپ کے ادھین مودی جی کے ادھین یوگی کے ادھین تو کہہ رہے جب یہ ہے تو آپ ستتہ کو اجاگر کر دیجے اور جندہ کے بیش پہ لے آئیے یہ دیکھے کالا دھان ہے یہ دیکھے اگر ہمارے میلسی کا پیسہ ہے تو انہیں بھی گرفتار کریے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی سدس کا پیسہ ہے اسے گرفتار کریے بات باتوں سے تھوڑو ہوگی آپ بتائیں میرے سنجی بھائی تھوڑا سا ولنب سے آئے میں نے اس وشہ کو اس پر سرکار کا بلکل کام ہے کوئی بھی سرکار ہو اس پر کالا دھن ملا ہے تو اس کی پوری جانچ اور ستتہ کی جانچ ہونی چاہیے میں نے ایک آشنگ کا اور بھی وقت کی ابھی تو نوٹوں کا پرچھا مانتا ہوں چاہے بھاچپا کوئی انوال ہو یا سپا کا انوال ہو کانگریز کا انوال ہو آپ کا انوال ہو اگر اس نے دیش دروہیتہ کا کام کیا ہے تو اسے دوسروں کو سبق ملے ہمارے مت بھنیتہ ہو سکتے ہمارے اپنے الگ الگ ایجنڈے ہو سکتے ہیں لیکن راست رواد کا ایجنڈا کوئی بھی چھوڑ نہیں سکتا راست سرو پر ہی ہے اس میں کوئی بھی بھنٹی بھائی بھی سہیمت ہوں گے اور میں ان کی باس سہیمت ہوں کہ بلکل اس کی جانچ کروائی جانی چاہیے سنجے جی بہت اچھی بات دھپکا جی بھی کہہ رہے ہیں آپ نے بھی کہا بہت اچھا مکو لگا میرا ایک سوال یہ بھی ہے جو پیوز نے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جانچ پڑتا چل رہی ہے تو آپ کو اب یہ کہاں پر کوئی کیا سنکہ ہو رہی ہے کی جس کے قرار آج آپ یہ بندو اٹھا رہے سرکار بتاوے پیسہ کہاں سے آئے اور آپ کہنا ہے کہ جس طریقے آروپ پتیار روپ لگا رہے ان سے بچا جائے تو چل رہی کچھ کمی دکھ رہی کیا نہیں کمی کوئی جانچ میں نہیں دکھ رہی ابھی تو پکڑا گیا ہے پیسہ بھائی بینکنگ لائن سے جلے ہیں بینکنگ بھائی تھا وہ تمام ابھی جب جانچ ہوگی تو تمام مسالے والوں کا پیسہ جو حوالہ کے دوارہ اس پردیس اس دیس دیس وہ کرنے کا کام کرتا تھا چونکہ جو ہم نے کل دیکھا ٹی وی چینل بندل پانچ لاغ کے دس لاغ کے پندہ لاغ کے بندل بنا کے رکھ تے وہ کام اسی طرح کے لوگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ چونکہ پیسہ دیس کا ہے پیسہ جنتا کا ہے تو کوئی بھی ہو xyz یہاں پہ ڈل ہے ڈا ڈھرم ہے یہاں پہ دیس ہے اور دیس کا پیسہ ہے آج ڈیس کے پاس آیا اور جو اس کے پیچھے ہے وہ سرکار کا ہی کام ہے ہمارا کام نہیں ہے نہ بھاچ پا کام سرکار چونکہ سب کی ہوتی ہے بھلے وہ کسی ڈل کی ہو جب بن جاتی ہے سپت لیتی ہے سرکار تو پورے ڈیس کی سرکار ہو جاتی ہے تو اس کی جمعیداری اور رہی بات جین کے ساتھ جوڑنے کی ہے تو یہ بات تو ہم تمام باتیں نکل کے آتی نیرہ موڈی بھاگ گئے اور کیا آدھار ہے جس آدھار پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے بھائی کوئی آدھار وہ بتا دیں کہ بھائی اس وجہ سے یہ پیسہ سماج بھائی پارٹی کے نیرے تک ہے تو ابھی تک اس کو گرابتار کیوں نہیں کیا گیا سماج بھائی 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 بتا دیجئے جاچ ہونی چاہیے آپ بھی کہہ رہے جاچ ہو رہی ہے تو پھر یہ سماج بھائی سماج بھائی بد بھائی سماج رہے یہ سب آروم کیوں لگ رہے ہیں کہ آروم تب ہی اگر ان کے آروم یہ جو لگا رہے ہیں اگر یہ صحیح صابت ہو گے تو جاچ سے ہوں گے تو بھائی 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 جاچ سے سا بھائی ہوں گے ہم آروم لگ رہے ہیں پیسہ بھارتی جنتہ پارٹی کی فنڈنگ کے لیے آیا تھا جو پکڑا گیا ہے اور دھوکے سے پکڑا گیا ہے چونکہ اس پہ بھائی کاروائی اور روگ دی گئی پان مسالہ والوں کے خلاب جو یہ تک سیمیت کر دی گئی جو بھائی جنتہ پارٹی تک پہنچ سکتے ہیں میرا کہنا میرا آروپ یہ ہے اب یہ کیسے سابیت ہوگا یہ آروپ پتہ آروپ دور شروع کیوں ہو گیا اب یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں چونکہ چوناؤ ہے چوناؤ میں تو سبھی لوگ اپنی روٹیاں سیکھ رہی ہے تو سماج بھائی پارٹی آروپ لگا ہے تو ہم آروپ لگا رہے بہتر یہ ہو کہ سب سے بچا جائے اور جاچ کی جائے اور جاچ میں دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے تو یہ جو آروپ پچا روپ پھر کیوں لگتے ہیں کیوں کیا کہیں کہیں سنکا کہیں کہیں دکھ رہی یہ کیا ایک بات یہ ہے کہ منس کا صبح و شنکال ہوتا ہے وہ شنکا تو اتھ پر نہ کرے گا اب جب راج نیتی لگتا ہے کہ سن لپتتا ہے کہیں نہ کہیں تو جب آروپ ہم بھی لگا رہے ہیں اور آپ بھی آروپ لگا رہے ہیں میں اس بات کو کہے دے رہا ہوں صحیحی ہو یا چاہے کوئی ہو اس کی جانچ تو ہوگی ہی اور جانچ سے بات صحیح باہر آئے گی اس میں ایک خطرناک بات اور سامنے آتی مہنے کہا تھا کہ پرکشان کا بھی کام ہو سکتا ہے نکلی نوٹ والا بھائی بھائی نہیں دھر پزار جی ایک بات اور سمجھ میں ایک آروپ اور لگ رہا ہے اس کے بالے میں آپ کیا کہیں گے یہ بھی سپشٹ کر دیجئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موڈی کی سرکار یوگی کی سرکار اتنا دھن اکھٹھا ہو رہا ہے اور خاص طور سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو سونا ملا ہے تیس کلو پچیس کلو جو بھی ہے وہ بھی تذکری کا ہے فار ان گولڈ ہے تو یہ جو فار ان گولڈ آ گیا بیدیس سے آ گیا تو آپ کیا جو ہوا یہ دو پر جو یہ جات پڑتال کشٹم والے اور جو جیشٹی کے لوگ سب کھڑے رہتے کیا کہیں نہ کہیں آپ یہ مانتے کہ سرکار شاسن بیوستہ جیشٹی کے ادھکاریوں کہ کہیں نہ چھوک یا ملی بھگت رہی نہیں ایسا ہے کہ جو گولڈ پالسی نرسیمہ راو جی جمانے میں بن گئی تھی جی اس میں ٹائملی کسٹم ڈیوٹی گھٹائی اور بڑھائی تو جا سکتی ہے لیکن اب سونا ایمپورٹ کرنے کے لیے کوئی بین نہیں تو تمام ایمپورٹر ہیں جو ایمپورٹ کرتے ہیں آج آپ پھلے بجار میں بھی چلے جائیں تو بھی آپ کو بیدی س جو بات آپ کریں وہ بائد ہے آپ کسٹم ڈیوٹی دے دی دی سب دے دی میں اس بیار رہا ہاں اب کچھ لوگ اس میں جو پلیئرز ہیں وہ نمبر ایک اور نمبر دو کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہ جیسے ابھی آپ کو یاد سرکولیشن سے دو ہزار کے نوٹ گائب ہو رہے ہیں اور جتنے چھاپے گئے تھے ان کا انموان یہ ہے کہ سرکولیشن میں سترہ پرسنٹ دو ہزار کا نوٹ بچا ہے سرکار اس پر بھی کام کر رہی ہے سب چیزیں اوشک نہیں ہیں کہ آم جنتا کو پہلے سے بتا دی جائیں یہ سمباؤ نہیں ہے یہ تو آئی میں بھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے بڑے نوٹ نکالے جا رہے تھے اور بھی لوگ مل سکتے ہیں ہم اس کے لیے ستیو چنتن شیل ہیں ہم کسی کو فسانا بھی نہیں چاہتے لیکن غلط کام جیسے کی یہ بات بھی اب بہت تیجی کے ساتھ اٹھ رہی ہے کہ مودی کی سرکار یوگی کی سرکار اور جس سے اپرادی کاپتے ہیں مافیا کاپتے ہیں آج ہی پردھان منطری نے کہا مافیا راج نے کانپور میں ادیوگوں کو چوپٹ کر دیا اب ہے کہ مافیا راج کا سپایا اب ادیوگوں کا شامرت دکھائی دے گا سنجی کیا کہیں گے دیکھئے پہلے دو دھرن پکاس جی کی بات کا جواب دے دیں کہ جو نوڈ بندی ہوئی اس دیش میں نوڈ بندی کو لگا تار ریجر بین کے گورنر ورطوان پور تمام ارت ساستیوں نے کہا تھا کہ مات کریں لیکن کی گئی اور اس کا نقصان اس دیش کو آج تک جھل پڑ رہا ہے اتنی کیا سمجھداری تھی ایک ہزار کا نوڈ بن کر دو ہزار کا نوڈ اگر ایک ہزار کا نوڈ ڈم کیا جا رہا بلیک میلنگ جمع کر رہے تھے اس کو اپنے بلیک منی آئی اور نہ ہی اس سے بھرست اچار ختم ہوا دوسری چیز مافیا راج کی بات سماج وادی پارٹی مانی اکلیس یادو جی لگاتار ہر منج سے بولتے ہیں کہ یوگی آد اتنا سرکار ٹاپ ٹین مافیا کی لس جاری کریں لیکن آج تک جاری نہیں کیوں نہیں سلیے سرکار ان کا نام نہیں لیتی ہے لیکن جو اور تمام سماج کے لوگ ہیں جاتی وں جاری ہوئی ہے سب سے اول نمبر پہ تو یہ صرف بات سے بنانے کا کام بھائیں سورو سے لگاتار بھاتی جنت پارٹی کے نیتا جھوڑ بولنے کا کام چاہے بیروزگاری کے مددے پہ چاہے مہنگائی کے مددے جو سرکار میں بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی سننے گے بھارت پاکستان سمسان کبر سماج کو توڑنے والی بات کہی جا رہی کام پہ کوئی بات نہیں ہو رہی سواست پہ نہ سچھا پہ کرونا میں لاکھوں لوگ مر گئے گنگا میں لازیں اتر آگئیں اس پہ کوئی چرچہ نہیں تو بات یہ ہے کہ چناؤ آگیا چناؤ کو مولنے کی کوش کی جا رہی ہے لیکن اتر ریس کی جنت آپ کے مددو پہ سماج وادی پارٹی کی سر رہی 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 جھاڑے رہو کلکٹر گنج کی بات ہو رہی ہے بہت اچھا لگا اور کانپور کے لوگ جڑے بھی تھگو کے لڈو کی بھی بات ہو گئی اور یو جناؤں کی بات ہو گئی اور یہ بھی کہا گیا جو ہے مافیہ راست دیو کانپور میں چوپٹ ہو گیا سمیہ سے کام نہیں ہوا پردیس میں اس لیے بھکاس کارے نہیں ہو پائے اور جب ان کی سرکار آتی ہے تو یہ نشند ہو جاتے ہیں لٹنے لگتے ہیں یہ سب بات کی گئی لیکن جو پبلی کی سمجسیہ ہے جیسے کی ابھی سنجے کر رہے تے بی روز گاری مہنگائی اور سواست سکشہ اس پر کیوں نہیں جکر ہوتا ہے لگاتار سرکار بجٹ گھٹ آتی چلی جا رہی ہے ہم لگاتار بکاس کی بات کر رہے آپ کو یہ نہیں لگتا مجھے یہ بتائی کہ پچھلے ایک مہینے میں کارپور میں کتنی چین سنیچ کی گھٹ نائیں ریپورٹ چھپی پچھلے دس سال سے نہیں چھپی پچھلے دس سال 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 دیکھ لیے اکھا دکھا سرکار میں بھی سرکار میں بھی چین جب CCTV کیمرے لگ گئے جب پولیس نمبر اکلے جی نے دی اس کے بار لگاتار کم ہو گئی چونکہ نہیں کم ہو ہم تو ریکار بات سارے ان میں اپرادوں میں گراوٹ آئی مافیا کیول وہی نہیں ہیں جن کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے یا نہیں درج ہے مقدمہ نہیں بھی درج ہیں تو بھی وہ مافیا سے بڑے ہیں کیا ان پہ کاروائی نہیں ہو رہی ہے ایک سادھار آدمی کے اوپر چار بار الیکسن میں ایک سو سات سترہ کا مقدمہ درج ہو جائے پانچ بار اس پر گنڈ ایک لگا دیا جاتا آپ اس مافیا کو گئے بیجانے چڑڑیا نہیں ماری لیکن کچھ ایسے ہیں جن پہ وہ قتل بھی کریاتے ہیں تو ابھی ان کو بچانے کوشش کی جاتی تو دو باتیں الگ الگ ہیں ایک ساماجک سمسیہ ساماجک سمسیہ کے لیے ہماری سرکار لگاتار چنتن سواب ایمان اور شکھا کی بات کرتی اگر آپ سواست کی بات کرتے ہیں کس میں دم تھا ایک لاکھ چالیس ایک سو چالیس کرو ٹیکے لگانے کی ستیتی لادے اس سے پہلے ہندوستان میں بتا رہا ہوں بانٹی بھائی میں بتا رہا ہوں پولیو انمولن میں بھارت ورس میں بائیس سال لگے بائیس سال روٹری کلب سرکار نے نہیں کیا تا مجھے لگتا ہے جیسے جو میں نے پوائنٹ اٹھا چھے بہنگائے وغیر ایک بات لیکن اسی ویٹ میں ایک جکر میں بھی کر دو آج آپ نے کہا ابھی آپ نے ہیلت کی بات کر دی کی ٹھیک لگائے گئے پولیو انمولن ہو رہا ہے آج آپ نے ساہید سبا چار پتروں میں پڑھا ہوگا ہم کی نیت آئیو کا جو ہیلت انڈیکس ہے اس میں سب سے نیچے انیسوے نمبر پر اتر پردیس ہے اس کے پہلے بیہار ہے نمبر ایک پر کیرل ہے اور ہمارہ جو ہے بتیس پوائنٹ لے کر کے ہم سب سے نیچے انیسوے بنے ہم سواس کے نام پر حال کے بے حال ہے آپ آنکھوں کی بات کہہ سکتے ہیں یہ سرکار کے آنکھوں پہلی بات تو اتر پردیش کی بات نہیں کرنا چاہے ہم تو پورے دیش کی بات چلی تو پہلے یہ بتائیے کہ جو مہنگائی بے روجگاری اور یہ سب آنے دیجئے بے روجگاری میں چار لاک پچاس ہزار جو روجگار دیئے گیا اس کا ایک حساب کس کس بواگ میں سارا سارا کچھ اب آپ پتا دو گئے کہ ہم نے جو منرگا میں بھی روجگار دے دیا اس میں جن کو نیوک پتر دیئے گئے ہیں چار لاک پچاس زار بات ان کی ہو رہی منرگا کی بات نہیں ہو رہی کسان جو مزدور وہاں مزدوری کر رہا اس کی بات نہیں ہو رہی اب دوسری بات یہ سار سارا روجگار کوئی بھی سار نہیں دے سکتے کتنی بھرتیاں ہی اس کے پہلے کی سار سار روپے دیں گے یہ جھوٹ تو نہیں ہو گلت بات کر رہے ہیں کی پندرہ لگ یہ تھا کہ سفائی دے بات الگ سفائی نہیں آم جنتا کو سیدھے سمجھ میں آیا بول لینے مجھے مجھے اتنا کالا دن ہے سویس بینکوں میں اگر وہ آجا تو سب کو پندرہ پندرہ لاک میں جائیں گے یہ نہیں آیا یہ پہ پکریہ چل رہی ہے کب تک جلے گی وہ تو چلتی رہے کی کیوں کہ آپ لگ آپ لوگوں نے لیسٹ تھی لگ بتاتے دے آپ انٹرنیشنل کانون تو پڑھ لیجی آپ نے ایسی کموڈی جنہیں نہیں پڑھا تا سندھی آپ نے سندھی کر رکھی ہم تو آپ کی بات بول ہم سندھی وں کو بدل رہے اس کے ساتھ تتر پہ آج آپ بدل جائیں گے پھر پندر لاک مر جائیں گے نہیں ہمارے رہنزا کو پندر لاک کیا ساتھ بدلیے مط کو چندہ نہ کرو مہنگائی کی مہنگائی ساپیچ ہوتی ہے یعنی اگر کسی آدمی دس روپے انکم ہے اور وہ اگر پانچ روپے خرچہ کرتا تو اپنی آئے کا پچاس پتر خرچہ کرتا لیکن سو روپے اگر آمدہ نہیں ہو اور وہ چالیس روپے خرچہ کرتا ہے تو چالیس پرسنٹ ہو جاتا دس پرسنٹ اس لئے اس بات سے آپ پنکار کریں گے کی آئے نہیں بڑھی ہے سلینڈر سب سے مہنگا کانگریس کے اس جمانے میں تھا جب کانگریس اور سپا اور بارہ چھوڑا بارہ نو سو چودہ روپے کا سلینڈر چھوڑ کے گئی چار سو کچھ روپے چار سو نہیں تا سلینڈر چار سلینڈر تا آب کے سلینڈر تا سلینڈر تا سلینڈر سو سلینڈر سلنگیس سا ڈیزل ے سال دیل سوگے اوپر ایک سو دیل سو ڈالر تھا اور جب چالیس ڈالر آگے تب آپ سوڑنا دے سوڑنا چالیے آخری میں ایک سوال بس آخری میں آپ کہہ رہے ہیں دھنپکات جی کی جانچ ہو رہی ہے اتر کارواری کی جس کو لے کر کے راڈیت بہت گرما گئی ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جانچ بالکل صحیح دیسا میں ہے کسی پرکار کے اترکت جانچ کی یا جنتہ میں بسوات پیدا کرنے کوئی افشکتہ نہیں ہے اور جات کا سفل ہی ہوگا کیا یہ مانتے ہیں پہلے بات ایک بات آپ نے بیروہ داتما کہہ دی جنتہ کو پورا بسوات ہے جی کی صحیح جانچ ہوگی اور صحیح چیز سامنے آئے گی ٹھیک بات ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں کہ بیس بیس آپ کو لگتا ہے جانچ بالکل صحیح دیشا میں ہوگی اگر آپ کو کیا ہے اس جانچ میں پھر ہے ایک بار آپ کو موقع دیتا ہوں کیا آپ کو اس جات میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ کہیں کوئی پورواغرہ ہے کہیں کچھ ہے یا اس کی جات ایسے کرائی جائے جس سے کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور آپ سمیت پورا بپکش اور جنتہ بھی سنتوشت ہو سکے یہ بالکل ہونے والا نہیں ہے چونکہ یہ پیسہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چناؤگ لیے آیا تھا اس میں ان کے فائننسروں کا پیسہ ہے جب ان تک آج گئی تو بھلے بھلے دوگ پتی مسالے والوں کے ریٹ رک گئی اس کو بہت چھوٹے میں نپٹا کے ختم کر دیا جائے گا سپ آروپ اس لیے لگایا جا ڈھیان ڈائی وڈ کر دیا جائے سپا کی طرف ہم بچ نکلیں تو اس لیے آپ آج یہاں بیٹھ کے جا رہے ہیں اس جاج میں کچھ نہیں نکلے گا کیونکہ اس میں بھاپتی ہنٹا پارٹی سامید ہے آپ بپکش میں ہیں آپ کا یہ لوگتانتر کا دکھا رہے کہ اگر سرکار گلت دشاہ میں جاتی ہے تو اس کو روکنے کا کام آپ کو جن اندولن سے کرنا چاہیے اگر سرکار اماندار ہے تو کر کے دکھائے گی سرکار بدل رہی ہے سب سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے سخت کاروائی ہوں گے بہت 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 اچھے ڈنگ سے آراد مجھے بڑا اچھا لگا سی دولوں ہی ہمارے پرمکتاؤں نے بڑے سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات رکھی بیچار منتن بیچار ڈیویٹ کا یہی آدھار ہوتا ہے اور مجھے بسوار سے آنے والے سمیں میں بھی ایسے ہی بیچار منتن اور چندن کی دشا میں ہم آگے بڑھیں گے دیکھتے رہیے بیچار منتن لمشکار جو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں سٹار ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ٹی ہے اٹھ ریٹ جی ایم دھی ڈیو سلاش